اللہ نہ کرے کہ پاکستان کی در کی پیاسہ کوئی جرنیل پیدا ہو اور اور اس بادوہ نے اور بادوہ بادوہ کے بعد بادوہ کے بعد جب شباہ شریف نے آسیم بنیر کو عربی ٹیم بنایا تو سنا بادوہ کے پالیسیوں کا بادوہ کے ظلم کا تسلسل جو ہے وہ آسیم بنیر نے جاری رکھا ہوا ہے کہ کبھی منصف کے لبادے میں قاضی فائزی صاحبی آئے گا جناب پاکستانیوں یہ پورے پاکستان کو اسٹیبلشمنٹ نے اور عدلیہ نے ملکے یہ القبال بنایا ہوا ہے علی امین کو جب تریفتار کیا تھا تو اس کے پاؤں کے ناخن تک نکالے تھی اٹھتیس گھنڈے تک سناب اٹھتیس گھنڈے تک اس کے گردن میں ہتکڑیاں ہاتھ گردن تھے بان کے اس کو سندھ لے جایا گیا اور اٹھتیس گھنڈے تک ہتکڑیوں میں ملبوس ہونے کی وجہ سیادی امین آج بھی گردن کو صحیح طور پیارکت نہیں دے سکتا اور یہ بھی سنا یہ لینڈر بتاتے نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ جیلوں میں کیا ہوا یہ شاری آر افریدی جو چیز چیز کے کہہ رہے میں آپ کو بتاتا ہوں جیلوں میں جیل کے اندر سے ان کو بلائے جاتا تھا زبردستی سے فاؤسز میں لے جائے جاتا تھا اور ہر ایک لینڈر کی انسانیت کی ایسی پامالی کی ہے کہ یہ ننگا کرنا یہ ننگا کیا جانا یہ تو بہت ہی معمولی کا کام ہے یہ ملک جو ایک عین رکھتا ہے اور جن کے اداروں کو یہ عوام اپنے ٹیکس کے پیسے سے پاس دی آئی ہیں اس کا اتنا گناونا اور اس کا اتنا بدنما چہرے بھی ہو سکتا ہے ایسی پامالی کی ایسی پامالی کی اور جو پاکستان تحریکین صاحب کے سٹار ورڈ کے پاکستان تحریکین صاحب کسچوری صاحب اور جو آسیم خان آمیر خان آسیم خان صاحب امران خلیل صاحب بھی آئے ہوں گے مجھے تو نظر نہیں آ رہے ہیں امران درانی صاحب امران درانی صاحب امران درانی صاحب امران درانی صاحب مجھے تو